مغل بادشاہ شاہ جہاں کی سب سے بڑی سنتان شہزادی جہاں آرہ کو بھارت ہی نہیں دنیا کی سب سے امیر مہیلہ کہا گیا اتحاس میں بھی صاف طور پر اس کا جکر کیا گیا ہے کتاب ڈاٹر آف دا سن کی میں بھی اس کی علیک ہے اس دور میں جب پشچمی دیشوں کے لوگ بھارت پہنچتے تھے تو یہ دیکھ کر تاجب کرتے تھے کہ بھارتی مہیلہوں کے پاس ان کے دیشوں کے مقابلے کہیں زیادہ ادھکار تھے جہاں آرہ کا جکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ مغل شہزادی کتنی امیر تھی اتحاس میں الگ الگ طریقوں سے اس کا کئی بار جکر کیا گیا ہے جیسے ان کے پاس کئی زاگیریں تھیں شہ جہاں کی موت کے بعد ان کی سمپتی کا آدھا حصہ جہاں آرہ کو ملا پاکی آدھا حصہ سبھی بیٹوں میں بانٹا گیا ایک سمیں ایسا بھی آیا جہاں جہاں آرہ کو پادشاہ بیگم بنایا گیا یہ مغل سامراج کا سب سے بڑا پد ہوتا ہے جس دن جہاں آرہ کو یہ اپادی دی گئی اس دن انہیں ایک لاکھ اشرفیاں اس سمیں دی گئیں اس کے علاوہ چار لاکھ روپے سالانہ گرانٹ کے طور پر دیے جاتے تھے صرف رقم ہی نہیں جہاں آرہ کی ریایت کے دائرے کو بھی بڑھایا گیا انہیں کئی باغ دیے گئے جس میں باغ جہاں آرہ باغ نور باغ صفہ شامل ہیں اس کے علاوہ باچھول صفہ پور اچھل فرزہرہ دہورہ اور پانی پت کا پرگنہ ان کی ریاست میں جوڑ دیا گیا انہیں سورج شہر کا ادھکار بھی دیا گیا جہاں سے جہاجوں کے جریئے انگریجوں کے ساتھ ویپار کیا جا رہا تھا باغ شاہ شاہ جہاں کو کس حد تک جہاں آرہ سے لگاو تھا اس کا بھی اتحاس میں علیک ہے 6 اپریل 1644 کو جہاں آرہ آگ سے جھلج گئی تھی حالت اتنی گمبیر ہو گئی کہ آٹھ مہینے تک بستر پر رہیں ایک لمحے سمیے کے ساتھ بعد وہ سوست ہوئی تو باغ شاہ اتنے خوش ہوئے کہ اپنے خجانے کے دروازے کھول دیئے گریبوں کو روجانہ پیسے بانٹے گئے کئی سنکھیاں میں قیدیوں کو رہا کیا گیا اتنا ہی نہیں ہر رات ایک ہزار روپے جہاں آرہ تک یہ کے نیچے رکھ کر سوتی تھی اسے بھی گریبوں کو بانٹا جاتا تھا اس دور میں سات لاکھ روپے تک کا کرج ماف کیا گیا وہ جشن آٹھ دن تک چلتا رہا شاہ جہاں اتنے خوشتے کی شہجادی کو ایک سو تیس موٹی کے ساتھ پانچ لاکھ روپے کے کنگن توفے میں دیئے اسی موقع پر انہیں سورت کا بندرگاہ بھی دیا جہاں سے پانچ لاکھ روپے کی سالانہ آمدانی ہوتی تھی جس بید نے شہجادی کا علاج کیا شہجہ نے اسے بھی مالا مال کر دیا بیٹی کا علاج کرنے کے عوض میں اسے دو سو گھوڑے ہاتھی پانچ سو تولے وزن کے برابر اشرفی کے علاوہ کئی چیزیں دی گئیں بے شک جہاں آرہ مغل کال کی سب سے امیر شہجادی رہی لیکن وہ جیون بھر خود کو فقیر مانتی رہی آگ لگنے کی گھٹنا کے بعد ان کا جکاو سوفی وچاردھارہ کی طرف بڑھا اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ جہاں آرہا اپنی ماں ممتاج محل سے بھی کہیں جیادہ آکرشک اور سندر تھی مغل سامراج میں بھی ان کے ویکتر کو شاندار مانا گیا